اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا آپ سے ڈی او کے بی اے سائیکولوجی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کوٹس کی ساری اہم ریٹیلز اگر آپ کو اس میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ساری اہم انفرمیشن یہاں سے آپ کو ملنے والی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کوٹس کی انفرمیشن کے لیے کہیں اور جانے کے ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے سبسکرائب پلیز ضرور کر لیں بیل آئیکن دبائیں تک کہ ویڈیو آپ ت دوسری رہیں دوستو یہاں میں بات کروں گا آپ سے ڈی او میں کتنی سیٹس ہیں کون کون سے کالیج ہیں دوستو اور اس کی ایلیجیبیلٹی کیا ہے کون سا کامبینیشن آپ کو لینا ہے ساری باتیں یہاں پر آپ کو میں بتانے والا ہوں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو کون کون سے کالیج اس کورس کو آفر کرتے ہیں بی اے آنر سائیکولوجی کو دوستو یہاں پر دوستو آپ کے لیے ہے پہلا آریا بھٹ کالیج آپ کو سکرین پر لسٹ دیکھ رہی ہوگی اور ان کی سیٹس آپ کو ان کے آگے نتر آرہی ہوں گی تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں دوستو پہلا کالیج ہے آریا بھٹ کالیج دوستو ہے اس کے بعد بھارتی کالیج ہے دوستو دولت رام کالیج ہے اندھ پرستہ کالیج ہے جیزز اینڈ میری کالیج ہے کملا نہرو کالیج ہے دوستو کےشف مہاوید دیل ہے لسر ہے لکشمی بھائی کالیج ہے ماتا سندری کالیج ہے دوستو شہید راج گرو کالیج ہے دوستو اپلائیڈ سائنسز فور وومن دوستو اس کے علاوہ زاکر حسین کالیج ہے دوستو یہ سارے کالیج آپ کو اس کوڈس کو آفر کرتے ہیں سیٹس آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہر کالیج کے آگے ایک میٹرکس آپ کو دی ہوگی وہاں سے آپ نمبر آف سیٹس دیکھ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آپ سے اب یہاں پر آپ کو سیویٹی میں کون سا کومبینیشن چوز کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ابھی اسکرین پر اسکرین پر آگے اس تو لسٹ آپ کے یہ ہے اے ہے اس میں سے آپ کو کوئی بھی ایک لینگویج چوز کرنے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو لسٹ بی ون آپ کو دراری ہوگی اسکرین پر اس میں سے آپ کو دو سبجیکٹ کوئی بھی دو سبجیکٹ چوز کرنے ہیں دوستو اس کے بعد جو تھرڈ دوستو جو آپ کا فور سبجیکٹ ہے دوستو وہ آپ کو یا تو بی ون یا بی ٹو سے ایک سبجیکٹ آپ کو اور لینا ہے تو لسٹ اے سے ایک سبجیکٹ لسٹ بی ون سے این ایٹو سبجیکٹ and then فور سبجیکٹ دوستو ہے آپ کو لسٹ یا تو بی ون سے لیں یا بی ٹو سے لیں دوستو چار سبجیکٹ in total you have to take in your covt exam دوستو بات کرتے ہیں 12th level کی 12th level دوستو یہاں پر کوئی بھی percentage کی requirement نہیں ہے بس آپ نے class 12th pass کیا ہونا چاہیے لیکن ایک بات دوستو ہے بہت ہی اہم ہے آپ کو class 12th کسی بھی ایک board سے pass ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے کو سبجیکٹ آپ کے cbc board سے pass کرتے ہیں پھر وہ ni osa کا سبجیکٹ pass کر لیتے ہیں تو دونوں کو ملا کے pass ہو جاتے ہیں تو ایسی mark sheet نہیں چلنے والی ہے آپ کو single board سے کوئی board ہو but your board must be single آپ single board سے class 12th pass کرنا چاہیے percentage of mark is no bar دوستو بات کریں گے آپ سے age کے بارے میں تو age is also no bar in ba دوستو ba honors in psychology کوئی بھی آپ کی age ہے اگر آپ certain جو conditions سے if you fulfill these conditions then you are totally free to take admission in ba honors psychology at du دوستو بات کریں گے آپ سے اس میں کیا reservation ہے دوستو normal reservation ہوتا ہے 27% for OBC دوستو اس کے بعد 15% for ST 7.5% for ST دوستو اس کے علاوہ آپ کو 10% for EWS اس میں ایک بات بہت دھیان رکھی گا اگر آپ نے college دیکھیں گے تو سو ہر course میں کچھ الگ الگ سیٹس ہے جیسے ہاں آپ کو دیکھ رہی ہوئی CW KM PWD دوستو یہ سیٹس ہوتی ہیں ملہ آپ کو supernumerی یہ normal سیٹس کا پاس رہی ہے پارٹ نہیں تو یہ سیٹس ہیں additional دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا fees also fees کے بارے میں آپ دیکھ لیکے 2022 کا میرے ویڈیو پڑے ہوئی ہے وہاں جا کے آپ اس کی fees کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں تو سے ایک بات اور بھی ہے gap اگر آپ کا 12 کے بات gap ہے no issues age بار کوئی نہیں تو gap کا بھی کوئی بھی سین نہیں یہ کتنا بھی gap ہو آپ اگر تیسٹ پاس کر لیں گے تو آپ اس کورس پہ totally eligible ہیں آپ کو admission DU دے دیگا دوستو یہ تھی اس کورس کے بارے میں ساری اہم details آپ کے لئے I hope I gave you some really valuable information if you found my video useful please subscribe کر لیں bell icon دبائیں یہ ویڈیو آپ تک time پر پہنچیں میں ملوں گا دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا فیز